بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیڈانٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی قابل قدر مہمانان گرامی خواتین و حضرات اور اسپریڈ میں موجود پرازم کیڈیٹس السلام علیکم پاکستان کے یومِ ازادی کے عظیم موقع پر میں آپ تمام کو دل کی کہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ لمحات خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجال آنے کے بھی ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ازادی کی عظیم نعمت سے نوازا اور خوصلہ ہمت اور طاقت اتا کی کہ ہم نہ صرف اس مملکتِ خدا داد کا دفاع کر سکیں بلکہ اس مسلمہ حقیقت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامیاب اور عظیم مثال بنا سکیں خواتین و حضرات ہمارے قومی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے جو دو قومی نظریہ پر مبنی ہے اس تاریخی اور دائمی نظریہ نے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیہ دا شناخت ثقافت اور تہذیب قائم کرنے کا موقع فراہم کیا قیام پاکستان کا مقصد محض ایک جگریافیائی خطے کا حصول نہ تھا بلکہ ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں اسلام کے سنہری حصولوں کی بنیاد پر معاشرہ امن و سلامتی اور افوام و تفہیم سے مسلمانوں اور اس اس میں موجود تمام تر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو آزادی اور تحفظ میسر کر سکے آزادی پاکستان علامہ محمد اقبال کی مدبرانہ سوچ قائد عظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت اور برے صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی بیلوس قربانیوں کا سمر ہے یہ ملک نہ صرف قائم رہنے بلکہ دنیا عالم میں نمائی مقام حاصل کرنے کے لیے مارز وجود میں آیا اسی مناسبت سے قائد عظم کے تاریخی الفاظ انتہائی اہم ہیں جو کہ میں دھوراتا ہوں ہمارے مجھے challenging ہمارے مجھے عزید پاکستان ہمارے مجھے اور زیادہ مجھے پاکستان پاکستان اور کیا چیئے جو ہم؟ کسٹو جو جو گنات اس با ساتھ اٹھانے یہ جاتی ایسی با جانتا ہے جیسی اس ملتی ہے کہ پاکستان ہے جما مجھے شاید ہے کہ پاکستان یہ ایسی طرح ہے اور ایسی طرح یہاں نہیں ہے جیسی ہے یہ ایسی طرح ہے اور طریقے بیشت کاک سلوشی حتی کنید مطلب ایسی طرح کی طرح کا بیادہ let us now plan to build and reconstruct and regenerate our great nation خواتین و حضرات ہمارے بزرگوں نے اپنے جداغانہ تشخص کے حصول کی خاطر ہجرت کی ثوبتیں برداشت کی اور بیشمار خربانیاں دیں آج کے دن ہم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کو خراج اقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان شہدہ غازیوں اور لوہیکین کو بھی اسلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان قربانیوں کی بنا پر ازادی کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھا بلا شبہ آج ہمارا ان ازاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنا شہدہ کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے جس طرح قیام پاکستان کے وقت ہمارے اجداد نے متعدد مشکلات کا سامنا کیا اسی طرح ہم نے اپنے ارتقائی دور میں خاص طور پر ماضی قریب میں متعدد چالنجز کا بخوبی مقابلہ کیا الحمدللہ کسی بھی مشکل نے ہمارے عظم اور ارادے کو کمزور نہیں کیا تاریخی طور پر ہمارے قومی جذبے کو ہمیشہ آزمائش میں تقویت ملی اور ہم من حسن قوم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابرے جس میں قوم اور افواج کا بائمی اعتماد قلی دی رہا ہے یاد رکھیں نائتفاقی اور انتشار ملک و اندر سے کھوکلا کر کے بیرونی جاریت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں قوم کا پاک فوش پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی احساسہ ہے یہ مضبوط رشتہ مشکل حالات میں ہماری قوت بن کر حوصلوں اور جذبوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی افواج پاکستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے جس کی آبیاری روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنے خون سے کر رہی ہے ہم کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ خواتین و حضرات عالمی اور علاقائی سطح پر تیزی سے تبدیلیاں رنما ہو رہی ہیں جن کی رفتار اور نوعیت غیر معمولی ہے ان تبدیلیوں سے قطع نظر پاکستان کا مقام ہر دور میں نہ صرف خطے اور مسلم امہ میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے ہم دنیا میں اپنی امن پسندی اور اصولوں پر مبنی موقف کی وجہ سے ایک نمائع مقام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے پناہ قدرتی وسائل جفا کا شوام اور حوصلہ مند جوانوں کی بدولت بلا شوہ پاکستان کا مستقبل روشن و تابناک ہے بدقسمتی سے ہمارے خطے میں انتہا پسندی اور دہشتگردی کے عزائم رکھنے والی قوتیں سرگر میں عمل ہیں عوام افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشتگردی کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے اور نہ صرف لا زوال قربانیاں دی ہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی کسی قربانی سے دریخت نہ کرنے کا مسمم اور غیر متظلل ارادہ رکھتے ہیں ان صداد دہشتگردی کے لیے مکمل یکسوی کے ساتھ اختیار کی جانے والی کسیر الجہتی حکمت عملی عزم استحکام قومی عزم کا استعارہ سلامتی کی زامن اور وقت کا اہم تقاضہ ہے آج ہمارے خبر پختون خواہ صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کاروائیوں کی وجہ سے دہشتگردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے جس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسرے پیکار ہیں اسی فتنہ کے بارے میں چند دن پہلے علماء و مشایخ و کرام سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں خاص طور پر ہمارے پختون بھائیوں نے جرت عصار اور قربانیوں کی جو لا زوال داستان رقم کی ہے اس پر پوری قوم انہیں اسلام پیش کرتی ہے اور جس طرح فساد فی الارض کو پھلانے والی تاغوتی قوتوں کے سامنے افواج پاکستان بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ خیبر پختون خواہ کے عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دوار کی ماننگ پچھلے بائیس سال سے کھڑے ہیں اس کے لیے پوری پاکستانی قوم آپ کی مرہون احسان ہے میں پاکستان اور بالخصوص خیبر پختون خواہ کی غیور عوام کو اللہ کے احکامات کی روشتی میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ فساد فی الارض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں جس میں اللہ کے وعدوں کے مطابق فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی قرآن میں سور مائدہ کی آیت نمبر تیتیش میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے اور سور مائدہ کی آیت چھپن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی اور سور آل عمران آیت نمبر ایک سو انتالیس ایک سو چالیس جس میں اللہ تعالی نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اِنْ اَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ وَقَدْ مَسْسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِسْلُ وَتِلْكَ لَيْيَامُ نُدَعْوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور اس کا ترجمہ ہے اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں اس لیے خیبر پختون خواہ کے بہادر بھائیوں بہنوں جوانوں اللہ کی بابرکت ذات اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اور بہت جلد اللہ کریم ہم سب کو فتح مبین عطا کرے گا انشاءاللہ یہاں پر میں صوبہ بلوچستان کے ذکر کرنا بھی لازم سمجھتا ہوں جو نہ صرف بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے دہام چند اناثر جو اسے غیر مستحکم کرنے کے درپے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی اور پاک فوج حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے تعاون سے اس صوبے اور اس کی غیور عوام کی سالمیت اور فلاو بہبود کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کرتی رہے گی خواتین و حضرات افغانستان ہمارا برادر ہمسائے اسلامی ملک ہے جس کے لیے پاکستان اور اس کی عوام نے ان گنت قربانیاں دی ہیں جس کی دور حاضر میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہ ہاں ہیں اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ خیر خواہ اور برادر ہمسائے ملک پر ترجیح نہ دیں اور اس فتنہ کے قلعہ کمہ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے خواتین و حضرات پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بینونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشتگردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے جس کا مقصد چھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھلانا ہے اس ڈیجیٹل دہشتگردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ الہجرات آیت نمبر چھے مومنوں اگر کوئی فاسخ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو بیجا ایزا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشتاتے رہ جاؤ پاکستان میں ازادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے علامہ محمد اقبال نے اسے کچھ یوں بیان کیا ازادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ ہو فکر اگر خام تو ازادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ میں یہاں یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے اناثر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ مزید رسوائی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ نوید سلمہ ڈیوی زمج ڈیوی زمج ڈیوی زمج اس کے بارے میں جوالی درہ و تکرین ستاقی ہے اور اس کے ساتھ ایسا و شائعات کی تمہارے میں وقت اوسیٰ چندہ بعد ذیبien پر جائرے 순ی جوال 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 ستاقی ہے نویلی و شریف علاقے کے لئے جوالی بچیوں لیلیر مطیقہ و مطیقہ سر اصلاد ملتينیسی کے لئے ملتینی پر قرار کے لئے ننتraditional, dynamic or proactive. Whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. We know that freedom is not for free. It costs many brave sons and daughters and we are always ready for that. I have full faith and confidence that the people of Pakistan and its security forces will never relent and let anyone cast an evil eye on this great country. While we celebrate our independence, let's not forget the abhorrent violation of the basic human rights of our Kashmiri brothers and sisters who continue to yearn for freedom from oppression in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand rock solid with them for their indelible right of self-determination as enshrined in the United Nations resolutions and reassure our full political, diplomatic, and moral support to the valiant people of Kashmir. Ladies and gentlemen, this Independence Day in particular also calls upon us all to realize the gravity of the horrendous genocide, racial slaughter, and indiscriminate atrocities being persecuted with impunity by Israel against the helpless people of Gaza. The flagrant disregard to international and humanitarian law is a blemish on world's conscious and rules-based international order. Here, I would appreciate the efforts by the government of Pakistan towards peaceful resolution of the Palestine conflict and for continuous provision of humanitarian aid to the briefed people of Gaza and for raising the Palestine issue at every forum in the world. خواتین و حضرات ہمارے اباؤ اجداد نے یہ ملک قائم کر کے جو امید کی شمع جلائی ہم اسے کبھی بجھنے نہ دیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع کیا ہے سورہ یوسف آیٹ نمبر ستاسی وَلَا تَيْسُومِ الرُّوحِ اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَيْسُومِ الرُّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں ملک پینسٹیٹ فیصد نوجوانوں کی طرح آپ تمام کیڈٹس کے اچھ روشن چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے اس عظیم قوم کے درخشہ مستقبل کی نوید دیتی ہے نوجوان اپنی شخصیت میں ایمان و یقین کی قوت پیدا کر کے پاکستان کے مستحکم مستقبل کو یقینی بنائیں پاکستان اللہ کا انام ہے جو انشاءاللہ تا عبد قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اس کے خیر خواہ ہمیشہ زندہ اور جاوید رہیں گے آخر میں ایک بات پھر آپ سب کو یومِ ازادی مبارک ہو میں بہترین ٹین آوٹ اور وطنِ عظیم کو شاندار خراجِ تحسین پیش کرنے پر پاکستان ملٹری اکیڈمی اور اس کے جری کریڈٹس کو سراتا ہوں پاک فوج زندہ باد پاکستان 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 پاکستان